کہ بھارت کی راتوں کی نید حرام ہو گئی ہے پاکستان میں جب سے سی پیک سیکنڈ فیز میں داخل ہوا ہے پاک ٹی وی ٹونٹی فور کے معزز ناظرین کو حشامدید ملیہ حاشمی نے بہارتی چینل پر بیٹھ کر موڈی کے وفاداروں کو سبق سکھا دیا ان کا کہنا تھا کہ جب سے سی پیک چین اور پاکستان کی معاشی راہداری ترقیاتی منصوبہ اپنے دوسرے اور فیصلہ کن مراحل میں داہل ہوا ہے تب سے موڈی اور تمام پاکستان دشمن اناثروں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں جب بہارت کی جانب سے بلوچستان کے فکریں کسے گئے اور الزام آیت کیا گئے بلوچستان کے لوگ حش نہیں تو ملیہ حاشمی نے انہیں یاد دلایا کہ بلحسوس جب سے کلبوشن یادو نامی جو کہ بہارتی جاسوس جالی پاسپورٹ لیے بلوچستان میں پھرتا اور بدامنی کے منصوبے بناتا پکڑا گیا تب سے پاکستان کو کوئی شک نہیں رہا کہ اس سارے فساد کے پیچھے کون ہے اور اب بلوچستان اللہ کے فضل سے ترقی کے راستے پر نکل چکا ہے ملیہ حاشمی نے یہ بھی کہا کہ بہارت اپنی عوان کی فلاہ و بحبود پر توجہ دے جیسے پاکستان نے حال ہی میں اپنے صوبہ حیبر پختنخواہ میں ہر ہاندان کو دس لاکھ روپے تک کی مالیت کے مفت علاج کی سہولت فرام کی ہے